اللہ 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 میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بڑا یہ امان اپروز سفر پر اس کی مسافتیں اس کی پرکتیں لا زبال ہیں تصوف اہل تصوف کو صوفیاء کو میں سمجھتا ہوں اس واقعے میں راج اور اس عظیم کمالات کے استذکرہ کر اپنے باطن کو کنیکٹ کر کے ذکر الہی میں اس کا متعالیہ بھی کرنا چاہیے علماء سننہ بھی چاہیے اس طور پر اس سے استفادہ کرنا چاہیے اس راز و نیاز کا ماہ حاصل بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اور ان اسرار تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا جب راز کی بات ہے اسرار کی بات ہے مابین محب اور محبوب کے بات ہے اتنی قربت میں رسول اللہ پہنچ گئے لیکن خدا خدا رہا مصطفیٰ مصطفیٰ رہا وہ خدا نہیں با خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں یہ محبوب بات ہے لیکن میں یہ بزارش کرنا چاہوں گا کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ نماز کا توفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اللہ کی بارگاہ سے امت کے لئے آئے شب میراج اس کا توفہ امت کے لئے وہ نماز ہے میراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی لئے علماء نے بتایا کہ نماز کو مومن کی محراج کہا گیا قرب کے لئے وصل کے لئے مثال کے لئے معرفت کے لئے رب کے قریب سے قریب تر ہونے کے لئے نماز زینہ جب اس کو آپ اپنا لوگے اللہ تعالیٰ محراج اللہ تعالیٰ بن خاص وصل و قرب کے محراج سے آپ مستفید کریں السلام علاج المجمین نماز مومن کی محراج وہ نمازیں جو پھچکچاس فرض کی گئیں عرض مالک آپ روایت کرتے ہیں محراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس نمازیں فرض کی گئیں ثم نوقدت خطا جعیلت خمسن پھر اس سے کم کر کے ریڈیوز کر کے اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پچاس کے جگہ پانچ کر دی اب اس کے بھی واقعات میں وجود ہیں ادھر آپ جائیں گے بات بھن بھی ہو جائے گی لیکن اس کے بعد میں آپ بھی بتانا چاہوں گا حضرت انس نے اپنے روایت میں بیان کیا ثم نو دیا اس کے بعد جب پچاس کو ریڈیوز کر کے پانچ کر دی جا گیا پھر یہ آواز بلند مجھے گئے یا محمد انہو لا یبدل قول قول لدی وَإِنَّ لَكَ بِهَذِ خَمْسِ خَمْسِينَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قول کبھی نہیں بدلتا جب پچاس کہہ دی پچاس ہی ہیں جب پچاس سارزگار دی پچاس ہی ہیں لے قول میرا کبھی نہیں بدلتا ہاں یہ پچاس نوازیں آپ کے عمد کے لیے پچاس کام پانچ کر دی ہیں لیکن جب وہ پانچ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ عجر و سواب پچاس کا عطا فرائے گا یہ پانچ کامیں لیکن پچاس عجر و سواب اور برکتیں میں جسر آئے گی آپ اندازہ کر لیں یہ وہ میسیج ہے جو دینا چاہ رہا تھا اور یہ ہماری فضول کا آج فوکس پائنٹ ہے کس کو ہم ذہن نشی کریں اور ہم نماز آج کی بزم نے اگر ہم نماز پڑھیں نماز کی پابندی کریں میری ہر بفتوب میں ہی بات ہو کامل ہوتی ہے اور اس کو ہم خود پابندی کریں بچوں کو بچوں کو سب کو لگائیں تربیت ان کی کریں تربیت اصل چیز پروفیسورز ہم بیٹھے ہیں اور انہوں نے دیکھیں وہاں بھی خدمت کر رہی ہیں یہاں بھی انہوں نے خوباہ اسلاح کالیج وہاں آج دسکس کر رہے تھے تین سو بچیاں ماشاءاللہ اور آپ دیکھیں ان کی تربیت دیکھیں ان کی اصلہ دیکھیں یہ اصلہ ان محافل کا مقصد یہ ہے کامل ہمشن کے ساتھ جڑھ جائیں اخلاص کے ساتھ خدمت کریں اور اس عمال سالحہ کے شروعات اور آغاز نماز پنجگانہ ہے پانچ وقت نماز اس کا مہتنامہ ہے پھر اس پر کفار کی بات ہے اوپر اس کے جوابات اس کا بس اس پر میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنی بات ہے جب انہوں نے اعتراض کیا جناب سکتا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو بلا تعمل انہوں نے تصدیق فرمائی اور صدیق کے اکبر کا خطاب ان کو مل گیا اللہ تعالیٰ کیا لیکن انہوں نے اعتراض کیا انہوں نے پتا تھا رسول اللہ کبھی بھی اس سے پہلے بیت المقدس نہیں گئے ہیں انہوں نے کاری اس سراؤنڈنگ کی ڈیٹیل بتا دیں حدیث پاک میں اس کو لے آئے اور آپ اس کو دے اس کی تفصیلات پر آنے اور یہ نگاہ ہے نبوت کا فیض ہے اس کی طاقت اور قوت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرو من آیاتی وانا انظر علیہ آقا فرماتے ہیں میں اس کی جو آیات تھی اس کی ڈیٹیل تھی سراؤنڈنگ کی جو تفصیلات تھی میں مطرین کو بتا رہا تھا اور میں اس کا مشاہدہ کا تطیق دیش اس کو بتا رہا تھا اب اس میں بھی اس میں بھی بھی بہت بڑی ایک پیغام ہے ایک میسیج ایک لیسن ہے نگاہ نبوت کا احجاز کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صاف فاصلے سمٹ چاٹھتے ہیں اور آپ مشاہدہ فرمارے ہیں اور ہم عشق شاہد کو جو غلام نسبتوں میں اپنا تعلق قائم کرتے ہیں غلامی کا اور عدب و محبت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہِ کرم اور میں یسر آتی ہے نگاہِ خید اور میں یسر آتی ہے اور اس وجلس میں ہم اس شبہِ میراج آج کی مبارک شب شب سالحین کا دامن ہم آمکہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتجا کرتے ہیں کہ وہ نگاہِ کرم یا محمد غمزدون حدود کو پکار ہم پہ نگاہِ کرم بجائے نگاہِ خید حاصل ہو جائے اور ہمارا قلب بروح اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ